السلام علیکم ویورز آج ہاں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چکن ہریالی بریانی اور چکن ہریالی بریانی بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں ہریالی بریانی بنانے کے لیے یہاں پر میرے پاس موجود ہے ایک کلو چکن اور دو بنچھ ہری دھنیے کے ہیں چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں پرائیڈ پیاز یہاں پر میرے پاس موجود ہے ایک کب اور ایک کب دہی ہے بٹر دو ٹیبل سپون لیمن جوز دو ٹیبل سپون ادرا کو لہسن کا پیسٹ ہے دو ٹیبل سپون اور نمک دیر ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون اور چکن پاورڈر ایک پیکٹ لیا ہے میں نے آپ کوئی سا بھی چکن پاورڈر لے سکتے ہیں اور چاہیں تو چکن کیوبز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے ہری دھنیے اور ہری مرچوں کو ایک ساتھ ملا کر ہم اس کی بلکل باریک چٹنی پیس لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر میں نے چٹنی کو بلکل باریک پیس لیا ہے اب ہم بریانی کنانا شروع کرتے ہیں پتیلی میں میں نے آدھا کا فائل ڈال لیا ہے اور اب اس میں شامل کریں گے چکن اور اسے کلر چینج ہونے تک فرائی کریں گے اب اس میں شامل کریں گے دو ٹیبلے سپون ادھاک اور لہسن کا پیسٹ اور مزید اسے ہم پھون لیں گے یہ دیکھئے ایک سے دو منٹ تک چکن کو ادھاک لہسن کے ساتھ پھوننے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک کالی مرچ پاورڈر اور چکن پاورڈر اور اسے مزید ایک سے دو منٹ تک پھون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے فرائیڈ پیاز، دہی اور لیمن جوس اب اسے ہم پندرہ منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں اور جو چکنی ہم نے پی سی ہے ہر دھنیے کی اور ہری مرچوں کی اس چکنی کو ہم فرائی کر لیتے ہیں کڑاہی میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال لیا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے ہم اپنی ہری چٹنی اور اسے ہم پانے خوشک ہونے تک پکا لیں گے چٹنی کو فرائی کر کر ڈالنے سے ہماری بریانی میں ٹیس بہت ہی اچھا آئے گا اس لیے جب بھی ہریالی بریانی بنائیے چٹنی کو ضرور فرائی کر کر ڈالیے اس سے آپ کی بریانی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ بنے گی اب اس میں شامل کریں گی ایک ٹیس پون نمک اور اچھی طرح سے ہمیں سے فرائی کریں گے دیکھئے یہاں پر چٹنی ہماری اچھی طرح سے بھن چکی ہے اور ہماری چکن کو پکتے ہوئے بھی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس چٹنی کو ہم شامل کریں گے چکن میں اور اسے مزید ہم ایک منٹ تک بھوننے کے بعد اسے کور کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پر اسے ہم دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اپنی چکن کو جیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری چکن بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں اور ہم چابلوں کی طرف آ جاتے ہیں ایک کلو چابلوں کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد میں نے آدھے گھنٹے کے لیے انہیں بھگا دیا تھا اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں نمک تین ٹیبل سپون لاؤنگیں پانچ سے چھے عدد بڑی الائچیاں چار سے پانچ عدد کالی مرچے ثابت آدھا ٹی سپون دارچینی کے دو ٹکڑے پانچ سے چھے عدد چھوٹی الائچیاں اور ثابت صفحہ زیرہ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون اور اس میں جائے گا پودینہ تقریباً ایک کپ یہ اس میں ہم شامل کریں گے اور چابلوں کو تین کنی مباد لیں گے دیکھئے چابلوں کو میں نے پسا لیا ہے اب ہم مسالی کو اور چابلوں کو تہر تر تہر رکھنا شروع کرتے ہیں موسیقی یہ دیکھئے اب سب سے اوپر ہم اس پر ڈالیں گے دو ٹکڑے سپون برٹر اور دو عدد ہری مرچیں آپ چاہیں تو دو سے زائد بھی ہری مرچیں استعمال کر سکتے ہیں اور چند سلائسز نیبو کے اس پر ہم رکھیں گے اور اسے کور کر دیں گے اور 20 منٹ کیلئے دم لگا دیں گے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہماری بریانی بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہماری بہت ہی خوش رنگ اور خوش ذائقہ چکن ہریالی بریانی بلکل تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی